بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باوہ نیوز اور باوہ لکھ حاضر خدمت ہے ناظرین آج جس موضوع پہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے وہ بڑا اہم موضوع ہے اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں خالینڈ کی طرف سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستخانہ مواج جو ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا جس کے بارے میں پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سات منٹ کی مووی کا ایک ٹیلر جو ہے وہ اپلوڈ کیا گیا تھا لیکن اب وہ مووی یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی گئی ہے ہم بحیثیت مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں ہر چیز پر کمرومائز کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور عصد پر ہم نہ تو کوئی بات برداشت کر سکتے ہیں نہ ہی کوئی حرف اور آنچ آنے دے سکتے ہیں مضمت کریں اور یقین کیجئے گا اگر آج ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے تو یہ سلسلہ یہیں پہ ختم ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم خاموش ہوئے اور ہم اس کو برداشت کرتے رہے تو یقین کیجئے گا کہ یہ سلسلہ طول پکڑتا جائے گا اور ہر آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا مواد کوئی نہ کوئی ایسا میٹریل جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتقب ٹھہرے گا وہ اپلوڈ ہوتا رہے گا ہم حکومت پاکستان سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہالینڈ کے اس اقدام کی مضمت کرے اور یوٹیوب انتظامیہ گوگل انتظامیہ سے ان سے بھی ہم یہ بحیثیت مسلمان بحیثیت امت مسلمہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کہ گستاخانہ مواد کو فوری طور پر ڈیلیٹ کیا جائے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جب تک یہ مواد یوٹیوب اور گوگل سے ڈیلیٹ نہیں ہو جاتا ہم اپنی آواز کو رکنے نہیں دیں گے آپ نے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے شیئر کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ امت مسلمہ پیغمبر خدا کی حرمت پر ایک پلیٹ فارم پر ہیں ایک جگہ پر ہیں میں تمام مکاتیب فکر کے علماء سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنی آواز کو بلند کریں اور اس وقت تک اس آواز کو بلند رکھیں جب تک یہ سلسلہ رک نہیں جاتا جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا اور چار مسلوں پہ میں اپنی بات کا احتتام کروں گا کہ اسلام میں نفاق قیامت سے کم نہیں اسلام میں نفاق قیامت سے کم نہیں دل کا غبار کفر کی ظلمت سے کم نہیں اے کلمہ پڑھنے والو محمد کا صبح و شام آپس میں اتفاق عبادت سے کم نہیں تمام رادران اسلام تمام مکاتیب فکر کے علماء ایک پلیٹ فارم پر آتے ہوئے اس کی مضمت کریں ہالینڈ کی جتنی بھی پروڈکس پاکستان میں یوز ہو رہی ہیں ہم ان سب کا بائیک آٹ کرتے ہیں اور اگر یہ مواد یوٹیوب اور گوگل سے ڈیلیٹ نہ ہوا تو ہم گوگل اور یوٹیوب کا بھی بائیک آٹ کریں گے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں